عبیت یافتہ جو اشخاص یا ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر شخص کی شخصیت کا ایک عکس ہوتے ہیں اور بلا شبہ جس مقرر کو میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ان کی اپنی طرح شخصیت اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے مجبوراً کلم اٹھانا پڑا اور ان کے لئے بڑا ارک سے ارکے لہو سے میں نے ایک شیر تخلیق کیا ہے میری ذاتی کاوش ہے کہ میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ تُنہیں دیکھا ہے کہیں ایسا سرمایہ ہوا شخص وادی زرف کے امیق سے نہایا ہوا شخص بڑھے تو منزل تر سے بڑھے تو منزل تر سے رکے تو سکوت سمندر صاحبِ مراج فن صاحبِ مراج فن جوہرِ باکمال مہکایا ہوا شخص اور ٹیم پارس کی طرف سے مجھے ایک شیر پڑھنے کا اس سے وہ خصوصی ریکویسٹ ہوئی ہے کہ میں تو خود پر بھی اسے میں تو خود پر بھی اسے کفایت سے خرچ کروں وہ ہے مہنگائی میں بہت مشکل سے کمایا ہوا شخص سامین اکرام آپ سب کی بھرپور تعلیوں کی گونج میں میں دعوتِ خطاب دوں گا ایڈوکیٹ سپرین کوٹ سابق صدر ڈسٹرک بار اسوسییشن جناب حبیب احمد پاری صاحب جناب حبیب احمد پاری صاحب سر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قابل اعترام جج سہبان اور میرے نہیت عزیز کولیگز مجھے نہیت خوشی اور میرے لیے بہت بڑی عزت کا مقام ہے کہ آج جو امانت ہم پر فرض ہے اس میں سے کچھ محل لٹانے کی پوزیشن کے لیے کھڑا ہوا ہوں چونکہ یہ اصولی طور پر تربیتی نبیت کے پروگرام ہے اور اس وقت جو بینچ اور بار میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بھی یہی سینئرز بکلا اور جو ہمارے ینگز لائرز ہیں ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں بینچ اور بار کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں لیکن بیسکلی یہ ایک کلاس روم کی طرح ہیں ایک سکول کی طرح ہیں جو سینئر ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے نئے آنے والوں کو سکھا کے جانا ہے ہمارا کوئی مکتب اور نہیں ہے سکھانے کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور جو ہمارا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے وہ قابل احترام عدالتیں ہوتی ہیں ہم خیر خوش قسمت طبقے میں سے ہیں جب ہم آئے تھے تو جو عدالتیں تھی ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا سکھانے والا اور آج تک میری زندگی میں ایک حیبٹ ہے کہ کوئی جج صاحب اگر کوئری فرماتے ہیں پوچھتے ہیں ذمہ داری لگاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا جج کوئی نہیں ہے آج میں آپ کو پریکٹس کے بارے میں جناب اللہ حضرت حمود صاحب کی طرف سے حبیر احمد صاحب اور موزد جج سہمان کو عدی کا مقررین کی اعزام ہمیں جناب اللہ حضرت حمود صاحب کی طرف سے بہت بہت شکریہ جائے سمجھ کی جارہی ہے جو ان کی ذاتی خائش میں کی ٹیوری گرام بھی سمجھ کی جائے جناب اللہ حضرت حمود صاحب کی علامہ صاحب کا بہت شکریہ میں پریکٹس کی ایک کی جو ہے کی کورڈ سے شروع کرتا ہوں بات یاد رکھئے کوئی جج آپ کا دوست نہیں ہوتا جج صرف قانون کا دوست ہوتا ہے انصاف کا دوست ہوتا ہے اور اس کو ہونا بھی ایسا چاہیے اور کبھی کسی وکیل کو کسی جج صاحب سے کوئی توقع نہیں رکھے جانا چاہیے آپ کو توقع رکھنی ہے اپنی محنت سے اور اپنی تیاری سے عدالت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے آپ کا کیس جتنا مرضی اچھا ہے وہ قیمتی نہیں ہے جج صاحب کے لئے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وقت ٹائم جو کورٹ کا ٹائم ہے وہ سب سے قیمتی ہے جج صاحب کے لئے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف فیصلہ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ جس کو بھی دے رہے ہیں انصاف دے رہے ہیں چاہے آپ کو دے رہے ہیں یا آپ کے خلاف دے رہے ہیں تو وقت کو ذہن میں رکھ کے وقالت شروع کیجئے کہ جب آپ نے عدالت میں جانا ہے آپ کی تیاری اتنی اچھی ہو کہ آپ کورٹ کا کم سے کم ٹائم لے سکیں بریف مکمل کیجئے اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی آپ کے نوٹس بنے ہوں گے آپ کی فائل ویل پریپیرڈ ہوگی اور آپ نے پڑا ہوگا تو آپ جتنا مختصر ٹائم ہوگا اس میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے کہہ سکیں گے اور ایک اچھے وکیل کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے آپ جس بار میں ہیں یہ ایسے سمجھئے کہ وقالت کی راج دہانی ہے آپ دیکھئے ہم کوٹوں میں گھنٹوں بحث کرتے ہیں اور کوٹیں سن رہی ہیں میں خندہ پیشانی سے جون جو آپ بڑی عدالتوں میں جاتے جائیں گے آپ کو یہ سہولت ختم ہوتی جائے گی وہاں وقت کی قدر آئے کہاں ہی بڑے سے بڑے کیس میں آپ کو پانچ منٹ ملیں گے کہیں دو منٹ ملیں گے کہیں ایک منٹ ملے گا سو اپنی تربیت کو ابھی سے اسی طرح کیجئے کہ آپ نے وقت کو مد نظر رکھ کے جانا ہے اور پھر ایک امانت بھی سمجھ لیجئے ایلین آج کی قادلسٹ میں ہیں پچاس ہیں سو ہیں بیس ہیں یہ سارا وقت ان کی امانت ہے اگر آپ زیادہ وقت لیں گے دوسروں کی امانت میں خیانت کریں گے تو آج جو شروع میں مجھے میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل ایویڈنس یا فرازک سے بارے میں جو ہوگا مجھے کہنا ہے چونکہ مجھے جب کہا گیا تو میری سمجھ یہی تھی کہ جب ایک ابتدائی دور کے پریکٹس میں لائر آتا ہے تو اس کا سب سے پہلے واسطہ انہی چیزوں سے پڑھتا ہے اس کے پاس زمانت آ جائے گی اس کے پاس میڈیکل بورڈ کی درخواست آ جائے گی اس کے پاس کوئی چھوٹا ٹرائل آ جائے گا چونکہ ہٹ چھوٹے ٹرائل میں ہٹ کیسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے اسی پہ پھر کاشف صاحب کی طرف سے ایک اور حکم ملا کہ جی آپ فوجداری جو مقدمات ہیں اس کی جو فائل پریپریشن ہے اس پہ بھی کچھ کہیے تو میں پہلے وہیں سے شروع کرتا ہوں فوجداری مقدمات میں زیادہ کام نہیں ہوتا اس میں چند چیزیں ہیں مثال کے طور پر اب زمانت میں شروع میں زمانت میں آئیں گے اگر آپ یا کوئی آدمی جب اریسٹ ہوگا تو ریمان میں جائیں گے ریمان میں آپ کو کسی چیز کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے ایک آپ کے پاس فائی آر ہوگی اس کا رول ہوگا یا ریمان میں پرپڑا ہوگا آپ نے اور مطلقہ لاکھ آپ کو بتا ہونا چاہیے فائیل پریپریشن شروع ہوتی ہے زمانت سے اب اس میں زمانت ہو سکتی ہے اس میں نگرانی ہو سکتی فوجداری نگرانی اس میں فوجداری اپیل ہو سکتی ہے یا جب آپ ٹرائل کر رہے ہیں اس کی فائیل کیسے تیار ہوگی اب زمانت کے مرحلے میں اگر دیکھا جائے تو تین طرح کی زمانتیں ہیں قبل از گرفتاری جب آپ جائیں گے جب کوئی آدمی ارسٹ نہیں ہوا تو چار سو اٹھانوے سی ار پی سی میں جائیں گے اگر کوئی ارسٹ ہو گیا آفٹر ارسٹ میں جائیں گے چار سو اٹھانوے سی ار پی سی میں جائیں گے اگر آپ نے کسی کی منسوخی میں جانا ہے چار سو اٹھانوے پانچ سب سیکشن پانچ کے تحت جائیں گے آپ ان تمام کی فائلنگ میں چونکہ اتنا زیادہ میٹیریل انوالب نہیں ہوتا سو چاہیے کیا پہلے نمبر پر آپ ایف ای آر کو پڑھئے ایف ای آر کو پڑھنے کے بعد اس میں جتنے ملزمان ہیں ان کے نام لکھئے اگلی چیز یہ دیکھئے کہ ان سے کون سا ہتھیار منصوب ہے یا کون سا ایکٹ منصوب ہے اس ایکٹ کو لکھئے پھر اس ہتھیار سے اس نے کیا کیا یا کس کو مارا وہ لکھئے اس ایکٹس کا ریزلٹ کیا ہوا یعنی کون سی انجری ہوئی اس کی کینڈ میں جائیں گے اور اس کی سزا کتنی ہے اس طرح کہ اگر آپ انجڈ کو اٹھائیں تو پتہ ہو کہ اس انجڈ کو کس کس نے مارا اس انجری کا ریزلٹ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے اور اگر آپ ملزم کو اٹھائیں تو ملزم کا آپ کو پتہ ہو کہ اس ملزم نے کس کس کو مارا اور وہ کون کون سی انجری تھی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا یہ آپ کے فائل نوٹ میں ہوگا اب زمانت کے مرحلے پہ چونکہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے اب اس کے ساتھ آپ کو میڈیکل چونکہ وہ آگے پورا سبجیکٹ آ رہا ہے اس کو میں ادھر لے جاؤں گا اس کے ساتھ آپ فائل یہ تیاری کی حد تک تو اتنا کافی ہے یہی کچھ ہونا ہے باقی جو لا ہوگا اب اس مارے میں ایک جو ریکوائرمنٹ ہے بیسک اس کے لیے آپ کو زبیر کیس پڑھنا چاہیے پی ایل ڈی انیس سو چھاسی سپریم کورٹ ایک ستیتر اس میں ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا تھا کہ ہر زمانت اسی کورٹ میں جائے گی جس نے اس کا پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ ہمارے ہاں ایک لیگر ٹرم ہے کہ ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے کہ فیصلوں میں ویرییشن نہ آ جائے اس لیے بہتر ہوتا ہے پرپریٹی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک ہی کورٹ اس کو سنیں تو زبیر کیس میں یہ ریشو پہلے تیہ ہوئی تھی کہ ایک ہی کورٹ اس کو سنے گی اگر پہلی زمانت گئی ہے تو آپ سرٹیفیکیٹ دیں گے کہ یہ پہلی زمانت ہے اگر دوسری تیسری چوتھی ہے تو پھر آپ تمام کا اس میں نوٹ دیں گے تاکہ وہ اسی جج کے پاس جا سکے جس میں تھی سال دوہزار دو میں آنیبیل سپریم کورٹ نے تمام اس معاملے میں پیش آنے والے معاملات اور مشکلات کو مندد نظر رکھتے ہوئے اس کو ری وزٹ کیا جس میں تمام پاکستان کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی تجاویز کو لیا گیا اور اٹارنیز کو شمل کیا گیا اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ کچھ مزید کنڈیشنز کے ساتھ کیا گیا ری وزٹ یہ پبلش ہوا ہے دوہزار دو ایسی ایم آر پیج ون سیون ون ری وزٹ زبیر کیس کے نام سے ہی اس میں یہ ایک کنڈیشن کا اضافہ کیا گیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی درخواست زمانتیں فیصلہ ہوئی درخواست زمانتوں کی کپی اور ان کے فیصلوں کی کپی جب تک آپ ساتھ نہیں لگائیں گے درخواست زمانت انٹرٹین ہی نہیں ہوگی سو یہ فائل کی پریپریشن کا پہلا طریقہ درخواست زمانت کے باٹم پہ آپ نوٹ دیں گے سرٹیفیکیٹ کونسل کی طرف سے ہوگا کہ یہ درخواست زمانت پہلی ہے دوسری ہے یا کس کس کورٹ سے ہوئی ہے اور یاد رکھئے یہ وکیل کی بنیادی ذمہ داری ہے زبیر کیس میں ہی کہا گیا کہ اگر وکیل غلط نوٹ دے گا تو یہ مس کنڈکٹ ہے سو یہ بڑی سیریس بات ہے ہماری قابل احترام عدالتیں اگنور کر دیتی ہیں ہمیں ریعت دے دیتی ہیں اس لیے یہ وکیل کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس پہ تفتیش کرے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک دائری ریجسٹر ہے آپ آنیبل اگر سیشن لیول کی زمانت ہے آپ آنیبل سیشن کورٹ میں چلے جائیے وہاں ایک دائری ریجسٹر ہے وہاں چیک کر لیجے اور اب تو کمپیوٹرائی سسٹم ہو گیا بہت آسان ہو گیا ہے ادر وائز اس میں ایک جو ایک بچت کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ نوٹ دیتے ہیں اس میں ریفر کر دیجئے کہ یہ میرے موکل نے فرام کی ہے انفرمیشن یا اس کے بھائی نے کی ہے اس کا ریفرنس لکھی ہے اس کے دست کروا دیجئے لیبل ایٹی آپ پہ کم ہو جائے گی لیکن بہرحال زبیر کیس کے مطابق یہ لیبل ایٹی ہے کانسل کی اسی نے پوری کرنی ہے اس لیے اور یہ نوٹ اس لیے اہم ہے کہ کوٹ آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے جو آپ لکھ دیتے ہیں عدالت اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور عدالت کے احترام کا پھر طریقہ یہی ہے اظہار یہی ہے کہ پھر ہم کوئی غلط نہ لکھیں میں ایسا تک دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کوئی قابل احترام جج مجھے کہہ دے کہ جی اس کو تو بند کیجئے پارے صاحب بتائیے اس کیس میں فیکٹ کیا ہے اگرچہ وہ میرے کلائنٹ کے مفاد کے خلاف ہے مجھے توقع ہے کہ جج صاحب مجھ سے نہیں پوچھیں گے مگر میرے احترام کا یہ طریقہ ہوگا کہ میں بتا دوں گا اور کیس چھوڑ دوں گا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ کے سامنے ایک لائر کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اگر آپ اس درجہ کا احترام دے کر آگے چلیں گے عدالتوں سے تو ہی بات بنے گی یاد رکھیں اب زمانت کے مرحلے پہ تو یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ نے ایف ای آر لگانی ہے اگر اس کا کوئی متعلقہ میڈیکل ہے وہ اس کی فائل کرنی ہے وقالت نامہ ہوگا آپ کا اور پریویس بیل پریڈیشنز جتنی ہیں وہ دیجئے گا نوٹس کی شکل میں رول اس کا اس سے جو اسلحہ اس سے منصوب ہے یا اس نے کس کو مارا یعنی ایک ایک چیز ابرپٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ کوٹ جو پوچھے آپ فوراں بتاتے جائیں گے تو وہ جو میں نے پہلا فارمولہ بتایا کہ کوٹ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا اور کوٹ اسی بات سے ایپی ہوتی ہے یاد رکھئے کوٹ کا میں نے پہلے کہا کہ کوٹ کا کوئی دوست نہیں ہوتا ایک دوست ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا وکیل جس دن آپ پہلے دن کوٹ میں جا کے اڈریس کرتے ہیں وہ آپ کا تارف ہوتا ہے اس کے بعد وہ کوٹ آپ کو بھولتی نہیں ہے تو اپنا تارف یہ پیدا کیجئے لڑنے والے وکیل پیدا نہ کیجئے پڑنے والے پیدا کیجئے آپ دیکھ لیجئے جتنا رش ہوگا اچھے وکیل کی اتنی ضرورت ہے جتنا رش ہے اتنے وکیل کی اتنی ڈیمانڈ ہے آج بھی لاہور میں جا کے دیکھیں لوگ کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں اس لیے اگر رش کی طرف دیکھا جائے تو ایشیا کے سب سے بڑی بار ایلہ ہو رہا ہے مگر وہاں وکیل کی قابلیت اور اہمیت کا یہ علم ہے کہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں ٹائم نہیں دیتے وہ اگر رش کا مطلب یہ ہوتا تو پھر تو وہاں یہی کچھ ہوتا کہ ہزار پر کیس بھک ہو رہا ہوتا مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا جتنا رش ہوگا اچھے وکیل کی اپرچنیٹی اہمیت اتنی بڑھتی جائے گی سو اپنے آپ کو اس شف میں شامل کیجئے اور یہ خالی ہے یہ سیٹیں ہمیشہ خالی ہوتی ہیں اب آجے یہ کہ اگر آپ نے کوئی نگرانی دائر کرنی ہے یا اپیل دائر کرنی ہے نگرانی کا پروسیجر مختلف ہوتا ہے نگرانی میں آپ نے جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان کی ٹیسٹڈ کاپیز خود لگانی ہیں جو مل سکتے ہیں وہ اپنے سارے ڈیٹیل میں لگانے ہیں کیونکہ نگرانی جب آپ سیسن جج آنریبل سیسن جج ساب کے پاس دائر کریں گے یہ چار سو انتالی اے سی آر پی سی میں ہوگی جب آنریبل ہائی کورڈ میں جائیں گے تو چار سو انتالیس پاور دونوں کی سیم ہے تو نگرانی میں ریکارڈ طلب نہیں ہوتا آپ نے دینا ہے ہاں ایک اڈیشن ہو سکتی ہے کہ آپ چار سو انتالیس یا چار سو انتالیس کے ساتھ ریڈ ویڈ اگر چار سو پینتیس لکھ دیں گے تو چار سو پینتیس میں کورڈ کو یہ پاور ہے کہ وہ ریکارڈ طلب کر سکتی تو بعض صورتوں میں ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جس کی سرٹیفیٹ کاپی موجود نہیں ہو سکتی نہیں مل سکتی تو اگر یہ ریکویسٹ کی جائے اور کورڈ پر منگوالے تو آپ کو آسانی ہو سکتی مگر نگرانی میں آپ کو تمام ریکارڈ اور جو ایمپیونڈ آرڈر ہے جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں وہ اس کی سرٹیفیٹ نکلیں آپ کو لگانی پڑیں گی باقی وہی پرنسپل کہ اس میں کیا فیکٹس ہیں کیا ملزم ہے یا چیز کیا ہے اگر آرڈر کون سا ہے جس کو چیلنج کیا ہے رول باقی سب کچھ ویسے کب ویسے ہوگا تیاری کے سلسلے میں اسی طرح جب آپ اپیل کریں گے فوجداری میں تو اس میں صرف اپیل میں اس نے ریکارڈ منگوانا ہے منگوانا ہے سو اپیل بہت سادہ اس کی پیپرنگ ہوتی ہے رویین میں زیادہ ہوتی ہے اب کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہ بلکل ایک دو پیپرز پر مشتمل نہیں ہے تو ابھی سے شروع کر دیجئے یہ سسٹم جب بھی آپ فائل تیار کریں اس پہ اس کی پیجنگ کریں اس پہ نیکچر لگائیے تاکہ کوٹ کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے یاد رکھیں جب آپ کوٹ میں کھڑے ہوکے فائل کھول رہے ہیں اور آپ کو پیپر نہیں مل رہا یا آنریبل جیج شاہب کوئی تنا ٹائم لگ جائے تو پھر فارمولا وہی آپ نے کوٹ کا ٹائم ضائع کیا ہے آپ نے اپنا نقصان کیا ہے سو پیپرنگ کے ساتھ ابھی سے حیبٹ بنا لیجئے اس کے بغیر دائری کیجئے ہی نا جیسے اب ہائی کورٹ میں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم آنریبل ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ان جج سہوان کو ہم اتنی سرولتیں دیتے ہیں تو یہاں سے کیوں نہیں سب سے بڑا تو ہمارا اپنا فائدہ ہے یعنی جتنی جلدی میں بات سمجھا سکوں اتنا آسان ہے پھر دائری میں کوئی ایسا پیپر مت لگائی ہے جو مس پرنٹ ہے اور نہیں پڑا جا رہا اگر ہے تو اس کی بیٹر کاپی بنائیے ذمہ داری سے بنائیے اس میں ورڈ ٹو ورڈ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اپنے دس خط کر کے ساتھ لگائیے اس طرح ہو جائے گی اب اس میں یہ اتنی مشکل تیاری نہیں تھی ایک چیز پہ میں سرے بتاتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ میں جب آپ فائل تیار کریں گے وہ کیسے ہوگی ٹرائل کورٹ میں سب سے پہلے آپ 173 کی ریپورٹ پڑھئے اس 173 کی ریپورٹ وہ ایک بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بار بار آ سکتی ہیں 173 کی ریپورٹ میں جتنے گواہ ہیں ان کی لسٹ بنا لیجے میں جو کرتا ہوں لسٹ بنا لیجے فرس کرو کمپلینٹ ہے آپ نے کمپلینٹ کی ظاہر ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جس پہ کمپلینٹ ہوئی کمپلینٹ لگائیے پھر آپ نے پورا کیس پڑھنا ہے اور پوری پولیس فائل پڑھنی ہے اس شخص نے کس کس جگہ پہ انویسٹیگیشن کو جوائن کیا اور کون سی سٹیٹمنٹ دی کون سی ریکوری میمو فرد بنی جس پہ اس نے دسخت کیے ڈیٹ وائز اس کو لگاتے جائیے یعنی ایک پی ڈبلیو ون جو بھی ہے وہ گواہ کم مستقیث اس کے نیچے جتنی اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ایک جگہ لائے بند کر دی نتھی کر دی اب آئی وٹنس پہ آ جائیے آئی وٹنس نے کیا کیا وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ دی پھر کسی ریکوری میں شامل ہوا اس کی وان سکسٹی ون ہوگی ریکوری میمو ہوگا اس کا نقشہ ہوگا جتنی پروسیڈنگ وہ کرتا جائے گا وہ آپ اس کے لگا کے الادے کر لیجی اب آپ کے پاس ٹیکنیکلی ہر گواہ کا ایک پلندہ جو تیار ہو چکا ہے اس کے دو فائدے ہوتے اگر آپ پرسیکوشن سائٹ سے ہیں جب اس گواہ کی شہادت آپ کرائیں گے آپ سے کوئی پیپر مس نہیں ہوگا کوئی شہادت کوئی سٹیٹمنٹ اس کی رہنی جائے گی اور جب آپ کراس کریں گے تب بھی اس کی کوئی چیز آپ سے مس نہیں ہوگی پھر اس کے لیے آپ کو پوری فائل نہیں پڑنی پڑے گی فائل کو تو بند کر دی آپ نے صرف ایک پیپر اٹھانا ہے یہ پیڈیو ہے اس کے اتنے ڈاکومنٹ ہیں اور اس سے میں نے یہ پوچھنا ہے اس کے بعد جب شہادت چروع ہو تو پھر اس کے دو اسی طرح پلندے بنائیے ایک کے اوپر ایکزیبٹ لکھئے ایک کے اوپر پیڈیو لکھئے جو پیڈیو ہوتا جائے اس کا نام لکھئے اس کا نمبر پیڈیو لی ون ٹو اس کا نام لکھئے اس کی شہادت اس کے نیچے اسی طرح جتنے ہوتے جائیں گے آپ اس کے نیچے لگاتے جائیں گے تو جس دن آپ اگلی شہادت کے لیے آئیں گے پچھلی پڑھ کر آئیں گے آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا اسی طرح جو ایکزیبٹ لگ رہے ہیں ان کا بھی ایک لیدہ بنا لیجے تو جس دن آپ آپ آرگومنٹس کے لیے فائنل پہ جائیں گے آپ کے پاس صرف دو پیپر ہوں گے کوئی فائل پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ ہے آسان طریقہ اگر کریں گے جب آپ پیڈیو لکھیں گے سب سے اوپر چارج لگائیے چارج کے نیچے ایویڈنس اور ایویڈنس کے نیچے جو تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ ہوگا وہ لگائیے اس کے بعد اگر کوئی شہادت ہے تو یہ آپ کا شہادت سیڈ ہوگی اسی طرح جب ایگزیبیٹ میں جائیں گے ایک طرف ایگزیبیٹ لکھیں گے ڈاکومنٹس اور اس کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے جو آرٹیکلز پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایگزیبیٹ ہو رہا ہے ان کو پی لکھا جاتا ہے پی کے میں جو پریزنٹ کیے گئے ان کی علیدہ سے لسٹ ہوگی کہ یہ کس ڈاکومنٹ میں ہے تو اس طرح جو فوجداری فائل ہوگی دونوں سیڈوں میں جب آپ تیار کریں گے تو آپ کے پاس بلکل کلیر موجود ہوگی اب آرگومنٹس میں کیا چیز ہوتی ہے فارمولا وہی ٹائم والا یاد رکھیں ایویڈنس میں آپ جتنے پیپرز ہیں آپ شہادت کے ان کو ان کی لائنوں کو نمبر کر لیجئے اوپر سے لکھتے جائے مثلا پچیس لائنیں ہیں اوپر سے بیس لکھئے نیچے سے ون ٹو ٹین کر دیجئے تو اس کا مطلب جب آپ آرگو کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی کہ فلان پی ڈیولیو فلان پیچ کی فلان لائن پر یہ چیز موجود ہے کوٹ کو آسانی ہوگی اور آپ کو خود آسانی ہوگی اب جو چیز اپنے ہائٹ کرنی ہے وہ گرونڈز آپ الیدہ بنا لیں گے کہ کس گرونڈ پہ آپ نے جانا ہے اور کیا کرنا ہے تو اس طرح یہ جو فائلنگ ہے فوجداری اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ مگر اس پہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے فوجداری ایک کین مائنڈ آدمی کا کام ہے اسی لیے فوجداری وکیل دلیر بھی ہوتے ہیں اور نامور بھی ہوتے ہیں اب دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں میڈیکل ایویڈنس یا فرانزک سے متعلق جو ایسپیکٹ ہے فوجداری وقالت میں یا سیول وقالت میں انتہائی ضروری تو ہے مگر انتہائی مشکل ہے اس لیے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے لا کی کتابیں ہمیں اویلیبل ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں لا کی کتابوں کو بتانے سمجھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں مگر جو میڈیکل سے متعلق چیزیں ہیں چونکہ یہ ایکسپرٹی ہے اور یہ ہماری ڈومین میں اویلیبل نہیں ہوتی اس لیے اس پہ برسوں کی محنت درکار ہے ایکسپیرینس درکار ہے آپ کے سورسز درکار ہیں سورسز میں بتا دوں آپ کو اگر فوجداری پریکٹس کرنی ہے یا میڈیکل کی جورس کی طرف جانا ہے اس کو سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ کی اچھے لائرز کے ساتھ کمپنی ہونی چاہیے نمبر دو اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کی ضرور آپ کا تعلق ہونا چاہیے جن کی مدد آپ کو پڑھے گی چونکہ قدم قدم پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سے کنسلٹ کرنا پڑھے گا اینہیو میرے تجربات میں جو کچھ ہے وہ میں ارز کرتا ہوں سب سے پہلے تو یاد رکھئے کہ قانون کی دنیا میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے تو اتنی پریشان کون بات نہیں ہے مگر اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قانون کہاں ہے تو یہ پریشان کون بات ہے سو یہ سیکھیے کہ قانون کہاں ہے یہ آپ کو ڈھونڈنا آتا ہو اگر آپ کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن قانون کہاں ہے کو ڈھونڈنا یہی بسک ایک وقالت کی ابتدائی جو ہے وہ سیڑھی ہے اور میں اسی طرف آج جاؤں گا کہ ہم نے چیزوں کو ڈھونڈنا کیسے سب سے پہلے جو ہمارے ہاں مروژہ فرازک کی کتابیں ہیں وہ آپ کی لیبریری میں ہونی ضروری ہے اس میں جو آج تک ریفر ہوتی ہیں ہمارے ہاں اس میں ایک تیلرز پرنسپل اینڈ پریکٹس آف میڈیکل جورس پروڈنس تیلر کی ایک میڈیکل جورس کی کتاب ہے ویسے آج کل نایاب ہو چکی ہے لیکن اویلیبل ہے پاکستان میں نمبر دو پہ جو کتاب ہے وہ ہے پاریکس ٹیکسٹ ٹیکس بوک آف میڈیکل جورس پروڈنس فرازک میڈیسن اینڈ ٹیکسکالوجی یہ بھی بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اور یہ مروژہ ہے اور ریفر ہوتی ہے سب سے زیادہ جو کتاب ہمارے ہاں ریفر ہوتی ہے جس کو قابل احترام عدالتیں بہت اعتماد کا درجہ دیتی ہیں اور اس کو تسلیم کرتی ہیں وہ ہے موڈی کی میڈیکل جورس پروڈنس اینڈ ٹیکسکالوجی یہ تین کتابیں جو ہے نا اس کے علاوہ بھی ہیں ویسے میں نے ایک کتاب پڑی تھی بہت زبردست ہے نائٹس کی جورس پروڈنس کی کتاب ہے یہ دو ڈاکٹر ہیں انگلینڈ کے جنہوں نے مل کے لکھی ہے لیٹسٹ ہے بہت یہ شیخ زید ہسپتال کی لیبریری میں موجود ہے لیکن یہ پرائیویٹلی اویلیبل نہیں اینی ہو یہ تین بکس جو ہیں یہ آپ کے پاس ان میں سے کم از کم ایک دو ضرور آپ کی لیبریری میں ہونی چاہیے چونکہ ریفر آپ ہمیشہ یہی سے کریں گے یاد رکھئے جو ڈاکٹر آپ کے پاس شہادت دینے آیا ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین کے زمرے میں تو آتا ہے ایکسپرٹ وٹنس تو ہے لیکن آج تک کی پریکٹس میں تجربہ یہ ہوا کہ وہ بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوتا ایبسلوٹ نہیں ہوتا اچھے ڈاکٹر ہیں قابل بھی ہیں مگر کتنے ڈاکٹر ہیں جن کو جب پوچھا جاتا ہے ان کو بیسک چیزوں کا ہی پتا نہیں ہوتا تب آپ اس ڈاکٹر کو کنٹرڈکٹ کس سے کریں گے جب کوٹ کو بتائیں گے کہ اس کی شہادت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ریفرنس میں یہ بک ہی دیں گے اور لا یہ ہے کہ اگر کسی میڈیکل ایکسپرٹ کی جو رائے ہے وہ کسی جو جو ایتھینٹک کتاب ہے اس کی رائے سے مختلف ہے تو پھر کتاب کو مانا جائے گا پھر ڈاکٹر کو نہیں مانا جائے گا اس لیے کتاب آپ کی پہلی استاد ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کے چلیے اب اس میں جو قانون شہادت کے آرٹیکل ہیں اس سے متعلقہ ہو سکتے ہیں فیفٹی نائن اور سکسٹی قانون شہادت کے اور فارٹی سکس ڈائنگ ڈیکلریشن جس میں ہوتا ہے ڈائنگ ڈیکلریشن میں بھی چونکہ میڈیکل کا کنسرن زیادہ ہے اس کے علاوہ چیپٹر تھری آف قانون شہادت کے آرٹیکل اٹھارہ سے انتیس یہ پڑھنے چاہیے یہ ریلیونٹ ہے اسی طرح سی آر پی سی میں پانچ سو نو اور پانچ سو دس سیکشن جو ہیں جس میں ایک تو میڈیکل کی ایوڈنس ہے دوسرا پرسی ایڈمیزیبل کون سی ریپورٹس ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی وٹ ہماری قابل احترام عدالتوں کی جو پریسیڈنٹ ہے ان میں یہ تیہ ہو چکی ہے کہ اگر اکولر اکاؤنٹ اور میڈیکل میں ڈیفرنس آ جائے گا کنٹرڈکشن آ جائے گی تو پھر میڈیکل کو پریفرنس دی جاتی پھر اکولر کو اس میں پریفرنس نہیں دی جاتی سو اس لیے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہوئی کہ آپ کو جو اکولر اکاؤنٹ ہے جو زبانی شہادت ہے جو الیگیشن ہے جو سبجیکٹ ہے اس میں اور میڈیکل میں کیا فرق ہے اس کو ڈھوننا ہے اسی کو پکڑنا ہے اور اس کی حبیت پہ جو ججمنٹس ہے وہ باغلی بنام سرکار پی ایل ڈی انی سو تیہتر سپریم کورٹ تین سو اکاسی ویسے یہ میرے پاس سارے نورس موجود ہیں اس کی فاٹوکاپی مل جائے گی اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو اگر کوئی نہیں لکھ رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ورشاد کیس انیس سو بہتر سپریم کورٹ چھ سو چوالیس اور درے خان کیس ہے انیس سو بہتر سپریم کورٹ منتری ریویو پانچ سو اٹھتر سلیم بنام ازان وغیرہ دوہزار گیارہ اسی امر چار سو چھوالیس یہ ویسے میں کچھ ریفرنس کے لیے لکھتی ورنہ اس پہ بے بہا ججمنٹس اب آ چکی ہیں کہ جہاں میڈیکل میں کنفلیکٹ ہوتا ہے تو کورٹ پھر اس میڈیکل کی کے سائٹ کو اہمیت دیتی ہے اور زبانی کو اس میں تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اب جو میڈیکل شہادت ہے یہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو صرف فوجداری مقدمات میں استعمال نہیں ہوتی ہے یہ بہت سارے سیول معاملات بھی ہیں جس میں میڈیکل شہادت کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے بارے میں دعویٰ ہو اترلکل شخص یا ذینی معذور ہے یا ذینی بیماری میں مبتلہ ہے اس کی پروپرٹی کی نگاہ داشت کا معاملہ ہے کسٹڈی کا ایشو ہے تب آپ کو میڈیکل کی شہادت سے واسطہ پڑے گا بعض صورتوں میں پیرنٹیج کا جو سسٹرم ہے اس کو چیک ہو جاتا ہے کہ کسی کی ولدیت پہ سوال اڑ جاتا ہے تب ڈی ای نی کی صورت میں اس کی تصدیق ہو سکتی ہے وہ میڈیکل ایویڈنس سے ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کسی کی بلوگت ان کوئسچن ہے وسیفیکیشن ٹیسٹ کے ذریعے اس کی عمر کا تیین ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا اگر وارث ہے تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی میڈیکل کی ضرورت سیویل کیس میں ہو سکتی ہے سو بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں سیویل کیسز میں بھی میڈیکل شہادت کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور فوجداری میں تو اس کی کی ہے اس لیے میڈیکل شہادت جو ہے اب میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں کہ میڈیکل شہادت کو سمجھنے کے لیے چونکہ یہ باڈی وائلنس سے متعلق ہوتی ہے باڈی کو سمجھنا ضروری ہے وہ نکال لیں گے انسان کے جسم کے مختلف حصے ان کے افعال کیا ہے اور ان کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں یہ میڈیکل ٹرمز ہے پیچھے والا پہلے والا کھولیے اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے آپ دیکھئے کہ بون لوکیشن ڈائیگرام ہے کھولیے اس کو کون سی ہڈی جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب صرف اس کا نام لکھے گا اور یہ آپ کو کسی لاکہ اس میں نہیں ملے گی یہ آپ کو ایسے ہی یاد کرنی پڑے گی نمبر تھری پہ مین بونز ایڈ مسل ڈائیگرام ہے مین بون اور ڈائیگرام اس کا جو مسلز ہیں کیونکہ مسلز بھی ریلیونٹ ہوتے ہیں کئی جگہ پہ مسل کٹ جاتا ہے یا اس کی ڈی فنکشننگ ہوتی ہے جس طرح اطلاف صلاحیت یعظہ ہوتا ہے تو اس طرح اس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ بلڈ سرکولیشن کے ڈائیگرام ہے اگلا کھولیے گئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے بعض دفعہ ایسی جگہ پہ انجری لگتی ہے جس سے بظاہر موت ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا مگر وہ کسی ایسی رگ کو کپاڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن کا اطلاع لاؤس ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے سو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی ایسی وینز ہیں جو جن کے کٹ جانے سے نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ اور ہوا کیا یا کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی سو اس کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے اور لاشٹ پہ ہے کہ جو مین بونز ہیں ان کے نام کا ایک چارٹ ہم نے بنا دیا ہے یہ بھی آپ یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت کام آئے گا اور اس کے بغیر میڈیکل شہادت یا میڈیکل جورس پرودنس کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے اب آپ ہم آتے ہیں انسانی جسم کی طرف اب ہم انسانی جسم کی طرف آتے ہیں اگر دیکھئے تو انسان کا جسم ایک کتاب کی طرح ہے ایک بیرونی اس کی بیرونی اس کی جلد ہے اور اتفاق سے جو انسان کی سکن ہے اس کو بھی جلدی کہا جاتا ہے سکن ہے سکن کے اندر ایک باریک سا غلاف ہے جس نے آرگنز کو کابو کیا ہوا ہے یا ڈھکا ہوا ہے جس کو باڈی کیویٹی کہتے ہیں اس باڈی کیویٹی کے اندر پھر آپ کا گوشت ہے اور انتہائی وائٹل آرگنز ہیں بعض دفعہ کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو آنلی سکن تک اگر جائے گا سکن کو ڈیمیج کرے گا تو اس سے متعلق جرائم بھی مختلف ہوں گے اور اس کی سزا بھی مختلف ہوگی اگر وہ جو زخم ہے وہ سکن کراس کر کے گوشت تک چلا جائے گا پھر جرم کی نویت بدل جائے گی اس کی سزا بدل جائے گی اگر کوئی زخم باڈی کیویٹی تک چلا جائے گا باڈی کیویٹی کو کراس کر جائے گا اس کی اور سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک آپ کی پی پی سی میں جرم ہے تین سو سنتیس ڈی جب کوئی انجری باڈی کیویٹی کو کراس کر جاتی ہے اور اس کی دس حل سزا ہے اگرچہ آگے اس نے کسی آرگن کو جا کے ڈیمیج کیا وہ علیہ دا صورتحال لیکن باڈی کیویٹی کو کراس کر جانا یہ بھی ایک ہے اب ویٹل جو ہوں گے وہ اس سے الادہ ہوں گے اب اگر کوئی زخم باڈی کے آر پار بھی ہو جائے مگر وہ کسی آرگن کو ڈیمیج نہیں کرتا دین اس کی نویت اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے مگر اگر کوئی زخم ایسا ہو جس کی وجہ سے کوئی ہڈی کو نقصان ہو جائے فریکچر ہو جائے چاہے اس سے انجری آئے یا نہ آئے تو یہ ایک سویر انجری سمجھے جاتی ہے جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی اب اگر ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ چھوڑ دے جس کو ڈسلوکیشن کہتے ہیں یہ اور سیریس جرم ہو جاتا ہے اور اس کی سزا اور طرح سے اب اگر کسی وائلنس سے اگر آپ کے جسم کا کوئی آرگن زائع ہو جاتا ہے طلف ہو جاتا ہے طلف اطلاف یہی طلف اسی ٹرم کو استعمال کیا گیا پی پی سی میں بھی اس کی سزا اور ہے اور اگر اس کی فنکشنگ متاثر ہو جائے تو اس کی اور سزا ہے دونوں میں اگر اس کی مکمل طلف ہو جائے گا یہ تین سو چونتیس پی پی سی میں چلا جائے گا اس کی بھی دس سزا ہے اور اگر اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ تین سو چھتیس پی پی سی میں چلا جائے گا اس کی بھی دس سل صلاح ہے ریسنٹ آنیبل سپریم کوڈ نے ایک کیس میں یہ ہمارے ایک کنسپٹ تھا کہ اطلاف صلاحیت عضب کا ساٹھ پرسنٹ امیج ہوگی آنے سپریم کوڈ نے کہا کہ فولی اٹریکٹ ہوگا یہ سیکشن کیوں کہ وہ جو بیس پرسنٹ ضائع ہوگی وہ تو کمپلیٹلی ہوگئی نا کمپلیٹلی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری کی ساری جتنی ضائع ہوئی ہے وہ تو پرمنیٹلی ہوگی ضائع ہوگی سو اس صورت میں بھی چاہے وہ ٹین پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ ہے چیلیس پرسنٹ ہے تب بھی تین سو چھتیس کا اطلاق اسی طرح پر ہوگا اب آج یہ کہ یہ اگرچہ اس میں تو نہیں ہے لیکن ریلیونٹ بہت آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ضربات ہیں ان ضربات کا جو ہے ان کے اسلامی نام کیا ہے اور ان کی سزاؤں کے بارے میں اس کے کیا تیہ کیا گیا ہے اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا چیپٹر سولہ آف دی پی پی سی جس میں دفعات دو سو نینانوے سے شروع ٹو ڈیبل نائن سے لے کر تین سو اٹھتیس اچھ ہے غالبا یہاں تک جس میں قصاص انٹ دیت آرڈینیس کے تحت جو ہرٹ کیسز تھے ان تمام کو اس چپٹر میں لا کر ان کو الیدہ الیدہ کیٹیگریز میں تقسیم کر کے منشن کر دیا گیا تمام انسانی جسم سے جو ضربات لگیں گی اس میں فعل کریں گی اس میں ان کے نام دیے اب انسانی آزا اور حصے کے مطابق ضربات کی نویت اور سنگینی کو جانچنا چاہیے کہ ہر انجری جو آپ کو ریسیو ہوگی اس کی جو لوکیشن اس کی وجہ سے اس کی نویت اور اس کی سزا بدل جائے گی اسلامی قوانین کے مطابق اور قساس انڈ ایٹ آڈین کے تحت جو پی پی سی میں شامل کیا گیا انسانی جسم پر لگنے والی ضربات کی لوکیشن کے حساب سے بھی اس کو تقسیم کیا گیا ہے اس میں ایسی ضربات جو سر اور چہرے پر لگیں گی ماں سوائے ایسی ضربات کے جن کی وجہ سے کسی عضو کی کوئی صلاحیت ختم ہو جائے گی یا وہ تلف ہو جائے گا تو اس کو شجا کہیں گے اس کو ڈیفائن کیا گیا پی پی سی میں تین سو سنتیس پی پی سی میں صرف تین سو سنتیس آئی میں اب اگر سر پہ لگنے والی ہر ضرب شجا ہوگی اسی لیے انہوں نے ایکسیپشن دے دی کہ اگر مارا آنکھ پہ اور آنکھ کی صلاحیت ضائع ہو گئی تو یہ شجا میں نہیں جائے گی اگرچہ سر اور مو ہے پھر یہ جائے گی اطلاف صلاحیت حضو میں اس دفعہ میں چلی جائے گی اسی لیے اس کی ڈیفینیشن میں اس چیز کو ایکسپشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی آرگن کی صلاحیت ختم ہو جائے گی یا وہ تلف ہو جائے گا تو بے شک وہ شجا کی لوکیشن میں بھی ہے مگر وہ شجا نہیں ہوگا اب ایسی ضربات جو چہرہ اور سر کے علاوہ دیگر حصہ پر لگائی جائیں گی اور وہ اپنا عارضی یا مستقل نشان چھوڑ جائے اس کو جرہ کہا جائے اور یہ ہے تین سو سنتیس بی میں اس کو ڈیفائن کیا گیا اب جرہ کی مزید دو اقسام ہیں جائفہ اور غیر جائفہ جائفہ کو ڈیفائن کیا گیا تین سو سنتیس سی میں ایسی ضربات جو باڈی کیوٹی آف ٹرنک تک پہنچیں جس کی سزا دیت کا تیسرا حصہ اور دس سال تک ہو سکتی اور ایسی ضربات جو انسانی جسم کے سر اور چہرے پر نہ ہوں اور جائفہ کی تعریف میں نہ ہوتی اس کی دو ایکسیپشن ہے سر پہ بھی نہ ہوں اور جائفہ کی تعریف میں بھی نہ آتی ہوں تو پھر وہ کہلائیں گی غیر جائفہ اس کی آگے مزید چھ اقسام ہے جو آپ پڑھتے ہیں ایف ون ٹو تھری وہ جو یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑھیں گی چونکہ اسی میڈیکل ایویڈنس جب آپ پڑھیں گے پھر آپ نے اس کو فکس کرنا ہے کہ اب یہ کس چارج کے ساتھ فکس ہوتی ہیں اب اگر ضربات یا ویلس انجریز کی سنگینی کے حوالے سے آپ اگر جانیں گے تو ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ون سیمپل انجریز نمبر ٹو گریویس انجریز اور نمبر تری ڈینجرس انجریز جس چیز سے لگائی گئی ہیں اس کی نویت اور قسم کیا ہے ایف ای آر کے مطابق الزام کیا ہے اور میڈیکل شہادت میں observe کیا کیا گیا ہے مثال کے طور پر آلہ ضربات کے حوالے سے ضربات ایسے آلات سے لگائی جا سکتی ہیں جو بلنٹ ہوں یعنی تیز دھار نہ ہو مثال کے طور پر لاتھی ہے سریع ہے پتھر ایسی ضربات جو لگائی جائیں گے ان کو کہا جائے سو یہ ترم یاد رکھی گا جب آپ کسی میڈیکل کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہی انجریز آپ کو ملیں گی یا وہ بلنٹ ہوگی یا اگر ضربات تیز دھار آلے سے لگائی جا سکتی ہیں لگائی گی ہوں گی جیسے کلہاری چھوری یا کوئی ایسا ہتھیار جو تیز دھار کی شکل رکھتا ہو تو جو ضربات لگائی جائیں گی تو ان کی نویت علیدہ ہوگی یہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی بلنٹ ہوتی ہیں اسی طرح اگر کسی کو گلان گھونٹ کے مارا جائے گا کسی کو زہر دی جائے گی اس کی ایویڈنس بھی علیدہ پھر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو انجریز لگائی گئی ہیں کیا یہ انجری فیبریکیٹڈ ہے خود ساختہ ہے کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جس کے ساتھ ہماری مخالفت ہوتی ہے اس کو کسی شکل میں بخشنے کو تیار نہیں ہے چاہے اس کے لئے اپنی انگلی توڑ نہیں پڑے اپنے نا کی ہڈی توڑ نہیں پڑے اپنے آپ کو چھوری مار نہیں پڑے بات جگہ پہ تو فائر تک اپنے آپ کو مارے جاتے ہیں سو دو چیزیں اور بڑی جو بلنٹ ویپن سے کاز کی جائیں گی ان کی جو نیچر میں اس کو لکھا جاتا ہے لیسی ریٹیڈ وون یہ ترم جب بھی آپ انجری پڑھیں گے شروع میں لکھا ہوگا لیسی ریز وون ایسی ضربات جو تیز دھار آلے سے لگائی جائیں گی اس کو لکھا جاتا ہے لائنر یعنی تیز دھار کی جب لگتا ہے لائن کی طرح لگتا ہے لائنر یا ان سائز وون تو ڈاکٹر اگر نیچے نہ بھی لکھے کہ کس آلہ سے ماری گئی تو جب آپ اوپر پڑھیں کہ انجری لائنر ہے یا ان سائز ہے تو اس کا مطلب ہے تیز دھار آلے سے ہیں اگر لیسی ریٹڈ ہے تو پھر وہ بلنٹ سے ہیں اسی طرح کچھ ایسی انجری ضربات ہو سکتی ہیں جو چبھوئی جاتی ہیں آپ چھوری دو طرح سے کام کر سکتی ہے یہ باریں گے نشان ڈالے گی لائنر ہوگا ان سائز ہوگا اگر سٹیپ کریں گے آپ چبھوئیں گے اس کے زہم کی نویت اور ہوگی تو ایسے ضربات جو کسی ایسے آلے سے مالی جائیں گی جو چبھویا گیا ہوگا تو ان انجری کو لکھا جائے گا پنچٹ یا سٹیپ وونڈز ان کی نویت اور ہوگی اور اگلے مرحلے میں اگر وہ انجری اسلا سے لگی ہیں کسی فائر آرم سے لگی ہیں مگر ان کی نیچر میں وہ بھی بلنٹ سے ہی لکھی جاتی ہیں اس کا الہدہ کین نہیں ہے ان تینوں میں صحیح ہے جو فائر آرم انجری ہے وہ بھی بلنٹ ہی ہوتی ہے اس کو ڈیٹرمن کرنے کے اور طریقے ہیں آرم انجری اگر لگی اور فائر سے لگی اگر دونوں بلنٹ ہیں تو اس کو کیسے تیہ کیا جائے گا کہ کون سی فائر آرم انجری اور کون سی بلنٹ پر بنے اب فائر آرم انجری کی دو باتیں اہم ہیں نمبر ون تو فائر آرم انجری جو ہوتی ہے وہ جب داخل ہوتی ہے تو اس جگہ کو انٹری وون کہا جاتا ہے تو اس کے جو وون کے مارجن ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں اس پہ انورٹیڈ مارجن لکھا جائے گا تو انورٹیڈ مارجن کا مطلب یہاں سے فائر داخل ہوا ہے اگر وہ انٹری وون نہ بھی لکھیں اگر انورٹیڈ لکھا ہوا ہے مارجن تو اس کا مطلب فائر یہاں سے داخل ہوا اور اگر انٹری وون لکھیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ انورٹیڈ مارجن تھے اگر اس میں کنفلیکٹ ہے کوئی جو میں نے پہلے بات کی کہ ڈاکٹر صاحبان اب بہت قابل اعتماد نہیں رہے وہ لکھتا تو ہے ایورٹیڈ مارجن ایورٹیڈ مارجن جہاں سے گولی نکلے گی جہاں سے نکلے گی وہ ایورٹیڈ مارجن ہوگا جہاں سے داخل ہوگی وہ انورٹیڈ مارجن ہوگا یہ انٹری وونڈ ہے انٹری وونڈ چھوٹا ہوگا ایگزیٹ وونڈ بڑا ہوگا دونوں میں اب یہ ایک علامت ہوگئی دوسری علامت یہ ہوگی کہ جب فائر آرم انجری لگے گی جس طرف سے لگے گی وہاں پہ دو چیزیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں نمبر وون جس کو یہ ایک ہی نام ہے گن پورڈر بھی کہا جاتا ہے چونکہ جب فائر کیا جاتا ہے تو ایک باروت کے پریشر سے نکل کے جاتی ہے بولٹ وہ اس کے ذراعت اس پر موجود ہوتے ہیں جب وہ سکن میں داخل ہوتی ہے تو وہ نشان وہاں چھوڑ جاتی ہے جو ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے ایکس رے میں بھی تو اگر وہاں پہ گن پورڈر موجود ہے اور میٹیلک ڈیسٹ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹری وونڈ ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو بشک اس پہ انورٹیڈ بھی لکھا ہو پھر وہ انٹری وونڈ نہیں ہوگی یہ بھی دیکھئے کہ وہ جو وونڈ ہے جو ڈاکٹر نے اس کے دو شکلیں لکھی ہوئی ہیں بشک اس نے اس کو ایورٹیڈ لکھا ہے اگر وہاں گن پورٹر موجود ہے تو اس کا مطلب وہ انورٹیڈ نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے جس پہ نہ تو کسی کی زمانت خارج ہو سکتی ہے کیونکہ اصول یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو سامنے سے گولی ماری گئی تو ڈاکٹر لکھتا ہے پیچھے سے نکل گئی اگر آپ یہ ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو بیک پہ انجری تھی وہاں جو تھا میٹیلک پورٹر یا گن پورٹر موجود تھا میٹیلک ڈیسٹ موجود تھی اس کا مطلب ہوا کہ نو فائر پیچھے سے لگا ہے اور پیچھے سے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ موجود نہیں تھا اس نے دیکھا ہی نہیں اس نے غلط شادل دی سو یہ تیہ کرنا اب یہ تو وہ صورت ہے جس میں فائر آر پار ہو گیا اگر فائر آر پار نہیں ہوا اور اندر آئے پھر تو بڑا آسان ہے پھر جو انجری ہوگی وہ انورٹڈ مارجن گے پھر تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گے کہ باڈی کے اندر موجود ہے اگر وہ شخص زندہ ہے مر گیا تو اس کی پوسٹ مارٹم میں ویسے وہ نکال لی جائے گی تو اس لیے یہ ویپن آف اوفینس کی نویت کے حساب سے میں نے ان انجریز کو بتایا کہ کن کن شکلوں میں یہ ہو سکتی ہیں ابتدائی وقالت میں چونکہ میڈیکل کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ درخواست زمانت ہوتی ہے یا ٹائل ہوتے ہیں اگرچہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اگر ہم پوسٹ مارٹم کو کھولیں گے تو وہ آج کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا لہٰذا میں آج کے سبجیکٹ کو ف آئی آر اور مل سی کے پڑھنے تک محدود رکھتا ہوں مل سی پڑھنے میں جتنی باتیں میں نے بتا دی ہیں تقریبا اتنی ہی ہوتی ہیں اب وہی ہوا کہ اگر میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ دو طرح کے انسانوں کا ہو سکتا ہے ایک تو وہ جو زندہ موجود ہیں جو موجود ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی ضربات لگی ہے تو اس کے لئے جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں جس کو مل سی کہا جاتا ہے عرف عام میں تو یہ مل سی ہوتا ہے زندہ شخص کا اگر وہ زندہ ہے اور اس ضربات کی وجہ سے اس کی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کے لئے جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ ہے دوسری جس کو ان کویسٹ اٹوپسی ریپورٹ یا پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ دو ٹرمیں یاد کر لی جئے پوسٹ مارٹم کا مطلب ہے موت کے بعد اور انٹی مارٹم اس کے اگینسٹ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انٹی مارٹم موت سے پہلے مرے ہوئے شخص کی ضربات میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے مثلا ڈاکٹر نے یہ ایبزر کرنا ہے کہ جس یہ جو مرہ ہوا شخص ہے اس پہ جتنی ضربات لگی ہوئی ہیں کیا یہ ضربات انٹی مارٹم ہے یا پوسٹ مارٹم ہے یہ انتہائی اہم پہلو ہوتا ہے اگر کسی شخص کی کوئی انجری جو کاز اف ڈیتھ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیکلیئر ہو گیا کہ یہ انٹی مارٹم ہے تو پھر پورا کیس الٹ جائے گا اس کا مطلب اس شخص کو کہ اسی سے مارا ہے اگر کوئی انجری ڈیکلیئر ہوگی کہ پوسٹ مارٹم ہے تو کیس ہی ختم ہو گیا اس کا مطلب مرے ہو کو مارا گیا کیس بنانے کے لئے ضربات لگائے گئی سو انٹی مارٹم اور پوسٹ مارٹم انجریز جو ہوتی ہیں انتہائی اہم ہوتی ہیں اب ہم جس کو کہا جاتا ہے نقشہ مضروبی یہ اتنا عام لفظ ہے اور اتنا استعمال میں ہے کہ ہر لا کے سٹوڈنٹ کو بھی اس کا پتہ ہے ایون عام لوگوں کو بھی پتہ ہے اور جو وقالت کی دنیا میں ان کو بھی پتہ ہے اب یہ آج تک کسی نے جا چا اب ایک بات اور یاد رکھئے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا کام اس کے بارے میں کوئی قانون موجود ہے ایسے نہیں ہو رہا یہ ہر چیز کے بارے میں قانون موجود ہے اگر آپ یہ فطرت بنا لیں کہ جو کام بھی ہو رہا ہے اگر یہ کسی قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو کون سا ہے جب تک اس کو ڈھونڈ نہ لے آپ کو سکون نہ آئے تو یہ خزانہ جمع ہوتا جائے گا اور ایک دن آپ بادشاہ ہوں گے اس دنیا کے تو یہ انجری سٹیٹمنٹ ہے یہ بسکلی اگر آپ پولیس رولز 1934 پڑھیں اس کے چپٹر پچیس ہے انویسٹیگیشن کے بارے میں اس کے تحت ہوتی ہے اور اس کا ایک مروژہ فارم بھی اسی میں ہے اس کو کہتے ہیں انتالیس فارم تو انجری سٹیٹمنٹ فارم انتالیس چپٹر پچیس پولیس رولز پولیس رولز 1934 کے تحت بنتی ہے اس کے ضربات لگے گی وہ پولیس افیسر کے سامنے پیش ہو کے اپنی ضربات کا بتاتا ہے وہ اس کی ڈیٹیل لکھتا اس میں کہ اس کو کون کون سی ضربات لگی ہیں کہاں کہاں لگی ہیں اور ان کی نویت کیا ہے یعنی خون نکل رہا ہے سوجن ہے خراش ہے زخم ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے یہ انجری سٹیٹ میں جا کے وہ میڈیکل افیسر کے سامنے پیش کرتا ہے وہ میڈیکل افیسر جو ہے وہ اس کو اگزیمن کرنے کے بعد ایک اپنا سیٹیفیکیٹ جاری کرتا ہے جس کو ایمیل سی کہتے ہیں اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ اس کے جب آپ نورس بنا لیں گے پھر آپ نے ایف ای آر میں ایف ای آر جو لکھی جاتی ہے اس کے دو پورشن میں آ جائیے جو باٹم میں اس کے کنٹینٹس ہیں ایف ای آر کے اس کے دو پورشن ایک جگہ پہ بیان شروع ہوتا ہے کمپلینٹ کا اینڈ پر اس کے دست خط پر جا کے ختم ہو جاتا دست خط اور تاریخ پر اسی کے ساتھ ہی اسی کے ساتھ ہی پولیس کاروائی لکھتی ہے اگر کاروائی لکھے گی تو اس میں انجڈ کی کنڈیشن بھی لکھے گی کہ کون سے شخص زخمی ہے وہ پیش ہوئے اس کے کتنے انجریز ہیں وہ لکھی جائیں گی یہ چیک اس لیے کرنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ایف آئی آر میں ہوا ایک شخص زخمی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جب میرے بازو پر انجری ہے پولیس افسر لکھتا ہے کہ اس کو ایک انجری بازو پر ہے نقشہ مضروبی بننے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد وہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کا کان بھی نہیں ہے یا ہڈی بھی کاروی میں بھی مینشن تھی پھر اس کو ٹیلی کیجئے انجری سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ جو انجری سٹیٹمنٹ بنائی گئی وہ بھی اس کے مطابق تھی چوتھے نمبر پر آپ چلے جائیں گے ایمل سی میں جو ایمل سی میں ضربات آئیں کیا وہ وہی ہیں جو ایف آیار میں تھی یا اس دوران میں ان میں اضافہ ہو گیا ہے اگر اضافہ ہو گیا تو یہ بھی ایک نہیت اہم شہادت اور کنٹرڈکشن ہوگی جس کو آپ چیک کر سکیں گے اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایمل سی کو کیسے پڑھا جائے گا اب میرے پاس اس کا ڈائیگرام تو نہیں آگئی ہے یہ کس سیدھا تو کریے اس کو اب اگر پورشن ہے جو آپ کے لیفٹ ہینڈ پر ہے یہ ہے انفرمیشن سے متعلق اور جو رائٹ سیڈ پہ ہے یہ اس کی انجریز کی سٹیٹمنٹ ہے انجریز کی نویت کیا ہوگی دو پورشن میں اب پہلا پورشن بڑا اہم ہے اب اس میں کیا ہے نیم ہے اس کی کاسٹ ہے سن ہے کس بگ رہیے اور ڈاکٹر صاحب کو کپی دکھا دیجئے یہ عبدالل السلام ہے یہ ابھی پارس ہے اس کو چیک کی جی بیٹھا وہاں گل محمد ہے چیک ہو کے چلا گیا سو ڈاکٹر تو ابزرب نہیں کرے گا ہاں دو چیزیں اور زیادہ ہیں ہاں جو وہ اس کی شناختی علامات لکھتا ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی سو جس وقت آپ کسی انجڈ کو میڈیکل ایگزیمن کریں اس کی یہ جو مارک اف ایڈنٹیفیکیشن ہے اس کو ضرور دیکھا کریں کہ یہ وہی پرسن ہے جو وہاں پیش ہوا تھا اگر اس میں ڈیفرنس آگیا تو پھر آپ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ پرسیکیشن نے میڈیکل افیسر کے سامنے کسی اور شخص کو پیش کر کے اس کا میڈیکل حاصل کیا ہے اور یہ انجڈ نہیں تھا اب اس کے آگے جو ہے اگلا کالم وہ یہ ہے کہ یہ کس کی کمپنی میں آیا اور اس سے اگلے جو دو ہیں وہ بہت اہم ہے وہ ہر کیس میں وہ جو ہوتا ہے ریلیونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انجڈ کب پیش ہوا فوجداری میں ایک میکزم ہے میکزم ہے کہ اگر کوئی فوجداری کمپلینٹ تاخیر سا لے کر آیا ہے تو اس کی بات ہی نہ سنی جائے یہ یونیورسل میکزم ہے یہ بہت جگہ پڑتے ہیں ایف آئی آر میں تاخیر ہے فلا ہے فلا ہے تو اس کی بھی ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ پرنسپل کہاں سے آیا ہے یہ میکزم ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فوجداری کمپلینٹ لے کر تاخیر سے آتا ہے تو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے بشرت ہے کہ وہ اس کی کوئی قابل قبول وجہ نہ بتا دیں ڈیلے اف ای آر ڈیلے اف کیس ڈیلے اف کمپلینٹ کہیں ہیں آپ کو لیگل سائیڈ میں تو مینچن نہیں ہے یہ میکزم ہے آپ ڈیٹرمن کیسے کریں گے آپ ہرٹ کیسز میں ڈیلے اف ای آر کا تو بڑا سادھا سا کالم ہے ایف ای آر میں ایک کالم میں لکھا ہوا ہے کہ کہ کس وقت ہوا ہوا ہے اور اس کو ریپورٹ کب کیا گیا ڈیلے نکل گئی مگر ہرٹ کیسز کو نکالا جائے گا ٹائم آف اکرنس اور ٹائم آف میڈیکل اگزیمنیشن چونکہ کمپلینٹ کا کام کمپلینٹ کر دی انجر پیش کر دیا میڈیکل کروا دیا اب اس کی ریپورٹ کے بعد پرچہ ہونا اور وہ پولیس نے دی اس نے کمپلینٹ کر دی ٹائم لی اس لیے اگر انجر کیسز ہیں اور اس میں یہاں پہ اس کی میڈیکل اگزیمنیشن دیر سے ہوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ڈیلے کی کمپلینٹ سائٹ نے ریپورٹ لانج کرنے کی کنسینٹ کے بغیر اس کا میڈیکل نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا اپنا ہے تو بعض کیسز میں ہو سکتا ہے اگر اس پہ چارج اس نویت کا ہے جس کے لیے اس سے فورسیبل یا کوٹ آرڈر سے میڈیکل کرائے جائے گا وہاں اس کی کنسینٹ ضرور نہیں ہوگی ورنہ کسی کا میڈیکل اس کی کنسینٹ کے بغیر نہیں ہوتا اب آج یہ سیکنڈ پورشن جو آپ کے رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں عام طور پر اس بات کو اتنی اہمیت نہیں جاتی لیکن میرے ویو میں اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے وہ ہے ہسٹری بریف ہسٹری جو ہے نا یہ بہت ریلیونٹ ہے یہ کیوں ریلیونٹ ہے اس لیے کہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ کمپلینٹ کسی کی سازش کے ساتھ کرتا ہے جھوٹ لکھوا دیتا ہے لیکن وہ اس کے جو انجرڈ ہوتے ہیں وہ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں وہ ابھی اس طور پر اس کہانی گیا وہ گر گیا اس نے منصوبہ بنا لیا میں نے اپنے دشمن پر پرچہ دے دینا لڑائی کا جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے ہسٹری میں بتا دیا کہ میں تو سڑک سے گرا ہوں تو ہسٹری میں اسی طرح اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ایک تغاثہ سے جو بتائی گی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے سامنے انہوں نے کیا کہا اور اس لیے بھی ضروری ایک اور بات بھی یاد رکھی اگر اس ہسٹری میں کوئی شخص نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی اور بعد میں اسی انجری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی یہی سٹیٹمنٹ اس کی ڈائنگ ڈیکلیریشن بن جائے گی ڈائنگ ڈیکلیریشن میں بہت سارے پرنسپل جہاں پہ ہیں وہاں ایک پرنسپل یاد کریے ڈائنگ ڈیکلیریشن کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیتھ بیڈ پہ جو سٹیٹمنٹ دے گا ڈیفائن یہ ہے کہ اس انجری کی تکلیف میں ہو جو اس کی موت کی وجہ بن جائے وہ جتنا عرصہ رہے اس دوران اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے مثال کے طور پر کسی کو آج گولی لگی وہ دو مہینے زیر علاج رہا دو مہینے بعد مر گیا اب جس دن اس کو لگی تھی وہ دیتھ بیڈ پہ تو نہیں تھا یا پہلے ایک معمولی سے زخم لگا اس پہ بگڑتا گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہی پرنسپل ہو گیا کہ جس وقت سٹیٹمنٹ دی اس انجری کی پین کی کنزیشن میں موجود تھا جو ڈیتھ کا سبب بنی سو ہسٹری میں اگر وہ ایسی بات کہہ گیا کہ مجھے اے نے مارا اور اس کے مرنے کے بعد وارسو نے بی پہ پرچہ دے دیا تو یہ ہسٹری بہت کہاں آئے گی آپ کے یہ ہسٹری بہت اہم چیز ہے اب ہسٹری کے بعد اگزامی نیشن آف کلوڈز یہ بہت اہم ہے اگر ایسی انجری ہو جو ایسی جگہ پہ لگی ہو جہاں پہ کومنلی انسان کے جسم پر کپڑے ہوتے پیٹ پہ ٹانگ پہ سینے پہ بازو پہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویپن کا سائن ہونا چاہیے کپڑوں پہ خنجر ہے تو اس میں سراخ ہوگا فائر لگے گا تو اس کا سراخ ہوگا جلا ہوا ہوگا کچھ بھی ہوگا یہ جو کلوڈز ہیں یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو کہانی بتا رہا ہے وہ کاروبریٹ اس سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اب اس سے اگلا ایک پورشن ہے جنرل فیزیکل اگزامنیشن اینڈ سیمٹومز اس میں آج آپ کو ایک میں بڑی اہم چیز بتاتا ہوں اس کو عام طور پر اس کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی انسان کے جو سینسز ہیں نا آرگن جو ورکنگ کر رہے ہیں اس کو لیگل ٹرم ایک نام دیا جاتا ہے گلاس گو کانشس کیل جی سی ایس یہ بڑا اہم ہے یاد رکھ لیجے گلاس کو کانشس کیل جی سی ایس یہ انسان میں پندرہ سینسز اور آرگن ہیں جب یہ درست کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈاکٹر لکھتے ہیں پندرہ بڑا پندرہ جی سی ایس پندرہ بڑا پندرہ لکھا ہوگا جی سی ایس پندرہ بڑا پندرہ کا مطلب ہے اس کے تمام سینسز ٹھیک کام کر رہے ہیں اور لکھا نہیں ہوتا اس کا مطلب بھی پندرہ بڑا پندرہ ہے اور پندرہ بڑا پندرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے جو اس کا گلاس کو کانشس سکیل ہے وہ پندرہ بڑا پندرہ ہے اب اگر کسی کو انجری لگے گی سویر ہوگی اس کا بلڈ نکلے گا اس کا لازمی طور پر سینسز کی فنکشننگ پر فرق پڑے گا مثال کے طور پر ڈکٹ لکھتا ہے دس بڑا پندرہ اس کا مطلب پانچ سینسز کا لوز ہوا بندے کی کنیشن اچھی نہیں ہے سات بڑا پندرہ دو پندرہ جتنا سویر ہوتا جائے گا اتنا ہوگا اب اس کو آنیبل سپریم کوٹ نے انتہائی قریبی ججمنٹ میں استعمال کیا ہے اور جس جگہ استعمال کیا ہے وہاں سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں گے ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے احتشام علی چیمہ بنام سرکار وغیرہ دو ہزار بائی ایسی امار چھے سو چوبیس پر کیس کیا تھا کیس یہ تھا ایک شخص کو فائر لگے وائٹل آرگنز پر پیٹ میں فائر ہے اس کے تین سو سی 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 گھنٹے جب وہ شخص میڈیکل آفیسر کے سامنے پہنچا اس کے سین سی فیفٹین اوور فیفٹین تھے پندرہ بٹا پندرہ تھے آنیول سپریم کورڈ نے بیل بیفور اریسٹ میں ہولڈ فرمایا اب کتنا ایکسٹر آرڈنری ریلیف ہے ہارٹ کیسز میں ملتا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کیسی پاسیبل ہے خون اس کا بہرہ ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے جی سی ایس جو ہے پندرہ بٹا پندرہ ہے سو یہ انجری مشکوک ہے بیل بیفور اریسٹ کنفرم کر دی انہوں سو یہ انتہائی اہم کالم ہے کہ کوئی شخص جب پیش ہوتا ہے اس کی فیزیکل کنڈیشن کیا ہے اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتاتے اب آگے آئیے جی ڈسکریپشن آف انجریز پر آجائیے ڈسکریپشن آف انجریز میں ڈاکٹر صاحب جتنی انجریز کو ابزرب کرتے ہیں ان کو نمبر وائز لکھتے ہیں نمبر ون کیا لکھیں گے پہلا شروع کریں گے انجری اس کی نیچر لکھیں گے انسائز ہے لائنر ہے سٹیب ہے وہ جو بھی ہے پھر اس کا سائز لکھیں گے سائز لکھنے کے بعد اگر وہ اس کنڈیشن کی ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی اپنی اپینین ہی کافی ہے تو وہ اس کو ڈیکلیر کر دیں گے اگر اس کے لیے ان کو کسی ایکسپرٹ کی اپینین چاہیے تو پھر وہ سجسٹ کر دیں گے اسی کولم میں کہ یہ ایکس رے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سپیشلسٹ کو کیا جا رہا ہے یہ آئی سرجن کو ریفر کیا جا رہا ہے یہ ڈینٹل سرجن کو ریفر کیا جا رہا ہے یا اس کا الٹرسانڈ ہوگا یا سیٹی سکین جو بھی ڈیٹرمن کر دیں گے اگر وہ سجسٹ کر دیں گے کسی سپیشلسٹ کے لیے تو مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی یہ اپینین کا آدھا حصہ ہے جب تک اس سپیشلسٹ کی اپینین نہیں آ جائے گی یہ اپینین کمپلیٹ نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اپینین ہی نہیں ہے اسی کی اپینین سے ریلیٹ کرے گی تو جب وہ اپینین آئے گی تب یہ کمپلیٹ ہوگی اب کائنڈ آف انجریز یہ لکھنے کے بعد ان کو ڈیٹرمن کرنے کے بعد وہ نیچے جب جائے گا جو جو سیمپل لے گا ان کو بھیجے گا اپنی جو اپینین نیچر آف انجریز کے بارے میں ہوگی اس کو وہ روک لے گا اور پوسیبلیٹی آف فبریکیشن اور اف اینی یہ بڑا اہم کالم ہوتا ہے اگر ڈاکٹر صاحب کسی انجری کے بارے میں یہ لکھ دیں ختم ہوگئی اب اس کے بعد آہ ڈیوریشن ہوگی یہ ڈیوریشن بھی بڑی اہم ہے کہ فرض کیجئے ایک اکرس کو لکھا گیا بیس گھنٹے پہلے ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اس کو بیس گھنٹے کے بعد اور انجری میں ابزر ہو جائے کہ یہ پانچ گھنٹے بعد ہیں اس کا لگائے گئی یہ بھی بڑا اہم ہے اور ایک اور ہے اس کا جو لاشٹ کالم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹرمن کریں گے کہ ویپن اف 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 افنس کیا تھا اور پویزن وغیرہ سسپیکٹر تھی یا نہیں تھی اب اس میں تو دیفنیٹ ہے کہ جیسے وہ اوپر وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ لائنر لائنر وونڈ ہے یا انسائد وونڈ ہے مگر کائنڈ آف ویپن میں وہ لکھ دے کہ یہ بلنٹ ہے اگرچہ دیکھا جائے تو اس کی اپینین تو یہ ہے جہاں اس نے لکھا ہے کہ کائنڈ آف ویپن کیا ہے اوپر تو اس کی ڈسکرپشن میں ڈیٹیل سے لکھ دے گا تو پھر وہ مانی جائے گی جو اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ نہیں مانی جائے جو اس نے اپینین دے دی اس کے مقابلے میں وہ جہاں ڈیٹیل آف دی انجری لکھی گئی ہے اس کو مانا جائے گا اس کو پڑھا جائے گا اس کو نہیں اگر کنٹرڈکشن کی کوئی صورت ایسی پیدا ہو گئی تو اب ایک اور صورت ہے کہ جو ایج آف انجریز ہے جو ڈاکٹر ٹائم بتا دیتا ہے اصول یہ ہے کہ ڈاکٹر کی جو رائے ہوتی ہے اس کو ایک گیس تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ آئی وٹنس نہیں ہوتا اس لیے یہ جو انجریز ہوتی ہیں ان کی ایج کو ڈیٹرمن کرنے کا فارمولہ بھی بتایا گیا ہوا ہے موجود ہے یعنی صرف ڈاکٹر کے ہمارون منت نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دے گا پانچ گھنٹے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے بیس نو اس کا بقیدہ فارمولہ موجود ہے کہ کسی انجریز کی ایج کو کیسے ڈیٹرمن کیا جائے گا اس کے لیے اگر آپ موڈی کی کتاب دیکھیں اس کا چپٹر ہے چھبیس اس میں اس نے ایج آف انجریز کے حوالے سے ایک ہیڈ نوڈ دے کہ اس میں پوری کلر آف انجریز سے ایج آف انجریز دیٹرمن ہوگی اگر وہ کچھ بھی نہیں لکھتا ویڈن ٹوئنٹی فور آورز ویڈن تھرٹی آورز اور انجریز کا کلر نہیں لکھتا تو جب آپ شہاد بٹنس بوکس میں آئے گا تو آپ اس کو فسا سکتے ہیں کہ اگر کلر ہی یہ نہیں تھا تو آپ نے کیسے تیہ کر دیا کہ یہ اتنا گھنٹا پرانی تھی ایک اور اسپیکٹ ہے جو عام طور پر مس لیڈ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیس یہ ہوا کہ ایک شخص کے سر پہ مارا گیا سریع یا ڈنڈا یا پائپ اور ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا کہ یہ انسائز ڈونڈ ہے اب انسائز ڈونڈ کا مطلب ہے کہ یہ تیز دھار آلے سے مارا گیا اب بظاہر تو یہ کنٹر اڈکشن ہو گئی آپ نے بلنٹ پوری باڈی میں جہاں بلنٹ اور شارپ ایج وپن کی انجریز ہوں گی اس کا وہی فارمولہ جو میں نے بتا دیا ایک جگہ پہ یہ فارمولہ الٹا ہو جاتا ہے اگر کوئی بلنٹ انجری ایسی جگہ پہ ماری جائے گی جس کے نیچے ہارڈ سرفیس ہوگا جیسے سر انسانی جسم میں سب سے مضبوط ہڈی سر کی ہے تو ہارڈ سرفیس ہے وہاں پہ بلنٹ بھی ماری جائے گی تو اس کی شکل ان سائز جیسی ہو سکتی ہے سو اگر کوئی ایسی انجری ہے جو سر پہ ماری گئی لاتھی سے ماری گئی سریے سے ماری گئی پائپ سے ماری گئی اور ڈاکٹر ان سائز لکھ دے پھر بھی آپ کا کیس خراب نہیں ہوا اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ مودی کی کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے اس کا انجری بائی میکینیکل وائلنس اس میں ایک ہیڈ نوٹ میں اس نے لکھا ہے ان سائز لکنگ وائنٹ یعنی ایسے زخم جو تیز دھار آلے جیسے محسوس ہوتے ہیں اس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا جہاں آپ ریفرنس دیں گے یہ پچھلے دنوں سرزلفکار صاحب کی کوٹ میں بھی میں نے اسی آرڈر ہوتا ہے میڈیکل بورڈ کانسٹیٹوٹڈ ہے اب جو موسٹ غلط فہمی ہے لوگوں کے دلوں میں عام طور پر کہ یہ میڈیکل بورڈ صرف 21 دن کے اندر ہو سکتا ہے اس کے بعد نہیں ہو سکتا تو یہ جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا 12 دو دو ہزار انیس سو نوے کا اس میں یہ ورڈ استعمال ہوا تھا کہ within 3 weeks 21 دن کے اندر اندر یہ ہو سکتا ہے اس میڈیکل اس نوٹیفیکیشن کو ایک اگلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سسپینٹ کر دیا گیا یعنی سسپینٹ تو نہ کیا گیا اس کی اس لیمیٹیشن کو ختم کر کے انحاص کر دیا گیا یہ میڈیکل یہ نوٹیفیکیشن ہے 8 2 1992 کا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ 21 دن کی شرط ختم کر کے اس کو لا محدود کر دیا گیا یعنی جب بھی کوٹ چاہے میڈیکل بورڈ کا حکم دے سکتی ہے اب اس پہ ایک ججمنٹ لکھ لیجئے پیل ڈی 1998 لاہور پیج دو سو تیس اس ججمنٹ کا بہترین فیدہ یہ ہے کہ اس میں دونوں نوٹیفیکیشن پورے کے پورے ری پروڈیوس کیے گئے ہیں آپ کو کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس ججمنٹ کی کاپی رکھ لیجئے جہاں یہ نوٹیفیکیشن ضرورت ہوگا آپ یہ دے دیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی معروضات یہ بہت وسیع چپٹر ہے میں اگل اس طرف جاتا تو پورا دن شاید لگ جاتا کیونکہ کسی اور وقت پہ دیکھیں گے کہ پوسٹ مارٹم کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے گا البتہ جو دوست کچھ پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں ابتدائی طور پر ہاں باجوہ صاحب پی اٹھانوے لاہور دوست تیس منان باجوہ صاحب نے پوسٹ مارٹم میں بڑے اچھ نوٹس بنائے ہیں وہ کپی ہے وہ کوئی دوست دیکھنا چاہے تو یہ ہم سیکھتے ہی ہیں اور سیکھتے رہنا چاہیے یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کی انتہائی ضرورت ہے اور جو شخص اس پہ ایکسپرٹ ہوتا ان کو پتا ہے کہ میڈیکل کے بغیر کچھ نہیں ہے جی میرا ایک پویسٹن ہے جی جی اس پہ میرا ایک پویسٹن یہ سب آپ نے بہت اچھے بریف کیا میڈیکل اور میڈیکل بریس پرڈنس کے بارے میں اور کوئی شک نہیں کہ آپ دوستوں سب میں نے سیکھا آپ سے بہت پویسٹن تھا جہاں پر آپ دتا رہے تھے اس چیز کے بارے میں پنچرڈ بونز کے بارے میں جہاں پر چھوڑنے والا وہ آیا پھر اس پہ اس کے بار پھر پھر اس میں میرا پویسٹن یہ کہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اگر کوئی مرد جیسا چھوڑی پر چھوڑی ہے سریعہ ہے سوا ہے کیل ہے اس سے آپ نے فرمایا کہ لیسی ریش اور پھر بونز بونز اس میں اور جو اس میں جو سب فائر آرم انجریز ہیں بلٹ کے بارے میں لیسی ریٹی بھی ہو سکتا لیکن سرگل اور بھی سرگل ہو سکتا ہے اگر وہ ملبا سکتا ہے تو عام بز میرے مشاہدے میں دیکھا دیکھا اپنی 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 پوچھتا ہوں بیسی پیلٹ انجریز ہوتی ہیں وہ درکر سیوان نے پنچر موٹ لکھے لکھے لیسی رکھے موٹ لکھے پیلٹ انجریز موٹ بیسی بیسی جو سٹیپ وونڈ ہے اس کے لئے میں نے لفظ استعمال کیا سٹیپ آر پنچر لیسی ریٹر اس کے لئے میں نے استعمال نہیں کیا اب جو فائر آر انجری ہوتی ہے اس کو بھی وہ لیسی ریٹر نہیں لکھتے ہیں وہ اس کو بلنٹ میں نے کہا اس کو بلنٹ کائنڈ میں لکھتے ہیں اب اگر جو آپ بات کریں گے نا وہ جو کر رہے ہیں اب سٹیپ وونڈ میں اور دوسری بات اس میں پڑھ لیں سٹیپ وونڈ ہمیشہ وہ ہوگا جس میں ویپن آف اف 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 گیا واپس آیا جو پلٹ وونڈ ہوتا ہے وہ پنچر وونڈ تو ہو سکتا ہے مگر اس کی کائنڈ دوسری ہوتی ہے اور اس کو determine کیا جاتا x-ray report سے x-ray report جب آئے گی تو پیلٹ اندر موجود ہیں ہاں سرکولر جو وونڈ لکھتے ہیں سرکول کوئی علیدہ نہیں وہ اس کی شیپ کے بارے میں بتا رہے ہیں اب اگر جو ہے وہ آپ اگر خنجر کے ساتھ سٹیپ بونڈ کریں گے یا چھوری سے تو سرکولر نہیں ہوگی سٹیپ تو ہوگی لیکن جب آپ بلٹ کرے گی تو سرکولر کر جائے گی تو اس کی شیپ کے بارے میں ہے اس طرح اوول شیپ بھی لکھتے ہیں اس میں بھی لکھتے ہیں تو اس میں یہ فرق ہے پیلٹ انجری جو ہوگی وہ سٹیپ بونڈ نہیں ہوتی وہ بلنٹ ہوگی اور فیر آرم لکھیں گے اس کو میٹیلک دس سے ڈیٹرمن کریں گے اس کو ایکس رے سے ڈیٹرمن کریں گے چار چیزیں جوڑنے کے بعد تیہ ہوگا کہ یہ فیر آرم انجری ہے اور پیلٹ سے لگی اور جی میں ارز کر دوں پہلا تو یہ کہ جو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹوٹ ہو جائے گا اس کے اگینسٹ ریمیڈی کیا ہے آپ کے پاس اس کے اگینسٹ ریمیڈی جو ہے وہ چونکہ یہ کسی پروسیجر کے تحت نہیں ہوتا یہ اگزیکٹیو آرڈر ہے سو اس کی ریمیڈی آنلی ریٹ ہے اگر آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر آپ نے اس کو چیلنج نہیں کرنا آپ پھر میڈیکل کروانا چاہتے ہیں پہلے تو یہ رسٹکشن نہیں ہے کہ وہ ہی ڈاکٹر دوبارہ کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا پرنسپل یہ کہ جس قانون کے بارے میں سپیسیفکلی منع نہ کیا گیا ہو اس کا مطلب اس اتھارٹی کے پاس اختیار موجود ہے دوبارہ بھی کر سکتا ہے ہاں اس کا ایک اپلیڈ فورم کہہ لیجئے یہ پروینشل میڈیکل بورڈ بنے گا پروینشل میڈیکل بورڈ میں ایک پولیس سرجن ہے پنجاب میں ایک ہی ہے صوبے میں پولیس سرجن اس کو اگزیمن کرے گا یہ تھرڈ اپینین ہوتی ہے آرڈر اس کا وہی علاقہ مجسٹری صاحب کریں گے جنہوں نے پہلے کیا اس میڈیکل بورڈ کی کانسٹیٹوشن کے اتھارٹی سنگل ہی ہے فورم بدل سکتا ہے سی مجسٹری انہیں کہ یہ اپینین آگی ہمیں سے اتفاق نہیں تو اگر وہ دیکھیں گے کہ میٹیریل موجود ہے اور اس کو ہونا چاہیے تو وہ اس کے پرونشل ایگزیمنیشن کو آرڈر کریں گے جس کو پولیس سرجن ایگزیمن کرے گا دیکھیں سیکٹری ہلتھ آرڈر کر سکتا ہے کیوں میں نے تو پہلے ارز کیا کہ یہ جو فنکشن ہو رہا ہے یہ ٹوٹل ہیلتھ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی دیگی پاور سے ہی ہو رہا ہے یہ جو میڈیکل کانسٹیٹیوشن بورڈ کی جو پاور ہے یہ ہو ہی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی پاور پر رہی ہے سو ہیلتھ 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 کر سکتے مگر علاقہ مجیسٹریٹ کو بھی یہ پاور ہیلتھ ہیلتھ ہمیشہ سے گولی کا لگنا اور میڈیکل کا اسے مواسطہ ترکنا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ یہ گولی کے نظیق سے لگنے اور بڑا آسان اس کا فارمولا دے دیا گیا ہے اگر گولی لگے گی چھے فٹ سے باہر سے اگر اس کا ڈسٹنس چھے فٹ سے باہر ہے دین اس پہ دو چیزیں نہیں ہوں گی بلیکننگ اور برننگ نہیں ہوگی اگر بلیکننگ برننگ نہیں ہے تو اس کا مطلب گولی چھے فٹ لگ تقریبا دو فٹ کے اندر سے ماری گئی ہے قریب ہوگی تو جلا بھی دے گی چھے فٹ سے ہوگی تو وہ بلیکننگ کرے گی اور اگر اس سے باہر نکل جائے گی یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی یہ دیٹرمن ہوتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہ بھی گواہوں کے بارے میں اس کی صداقت بتاتا ہے کہ وہ کہاں تھے اور انہوں نے دیکھا یا نہیں تو یہ جب جرائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو فکس کرتے ہیں نقشے کے ذریعے کہ آپ کتنی دور تھے پھر میڈیکل افیسر سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس نے نہیں لکھا یہ کہ بلیکننگ برننگ نہیں ہے تو مطلب چھے فڑ سے باہر مارا گیا اور اگر یہ دو علامتیں ہیں تو پھر اس کے اندر ہیں اور سب جی جی فرمائی ہونچا بولیے ذرا دیکھیں ایف ای آر ہونا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی گریویٹی کم ہوتی جائے جی جتنی تاخیر ہوگی ایف ای آر درج ہونے پہ کوئی پابندی ایف ای آر کے اندراج پر دیر سے اندراج پر کوئی قانونن منع نہیں البتہ اصول میں نے پہلے بتا دیا کہ تاخیر سے آنے والے فوجداری کمپلینٹ کی بات کو نہ سنا جائے جب تک وہ وضاحت نہ کرے کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے پرچہ درج ہو سکتا ہے جی سر یہ سنگل کونسٹر نے بات کی ہے انٹی وارنٹی اور فائر آم انجری بنانے کے لیے فائر کو بلکل بڑی جو پھر رکھتے جیسے پھر وہ پرسل کی بوری لکیٹ لیتے بلیک لنگ کی چانست بچ جاتے پھر تو مقدر سے کھلیے اگر کسی نے اتنی منصوبہ بندی کوئی شخص جب اپنے ہاتھ سے مارے گا اس کے اینگلنگ میں فرق ہوتا ہے جس کو ایکسپرٹ ڈاکٹر observe کر سکتا ہے ہم نے تو کراس کویسچننگ میں ہی پکڑنا ہے آدمی کو تو یہ ہو سکتا ہے مگر اس کو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی پکڑ سکے گا چونکہ ڈاکٹر کی ایویڈنس بھی لیکن ہوتا ہے یہ تو ہماری پریکٹس میں ہے کہ لوگ خود کو بھی فائر مار کے میں نے بتایا کیس بنا لیتے ہیں وہ تو نیل نیل کے دھاگے سے نشان لگا کے بھی ایکسرے کرا لیتے ہیں ایسی کوئیسچنن سر تینکیو ایسی تینکیو